یہ کہانی ہے ایک سامپ کے بارے میں اور یہ سامپ امید کرتے ہیں آپ کو زندگی میں بہت کچھ سکھا کے جائے گا تو کہانی کچھ ایسا ہے کہ ایک بار رات کا وقت تھا بارس کا موسم تھا ایک سامپ سرک سے گجر رہا تھا اس کو بہت بھوک لگا ہوا تھا وہ کئی دنوں سے کوئی سکار نہیں کیا تھا اس لئے اس کو بہت بھوک لگا ہوا تھا تو سامپ جب جا رہا تھا روٹ سے تو اس کو ایک دکان کا کھرکی کھلا ہوا ملا تو وہ سوچا کہ اس کے اندر ہو جاتا ہے وہ سامپ سوچا کہ اس کے اندر کوئی چوہا ہے پھر کچھ کھانے لائک تو سموان ہو گئی تو اس کو کھا لیا جائے گا تو وہ سامپ اس کھرکی کے دوارہ اس دکان میں گھس گیا جب وہ سامپ رنگتے رنگتے جا رہا تھا تو راستے میں ایک کلھاری پڑا ہوا تھا تو جب سامپ اس کھلھاری پڑ سے رہے گا نا تو اس کھلھاری کے دھار دھار کھلھاری تھا تو اس دھار دھار کھلھاری کے وجہ سے اس سامپ کا تھوڑا سا چمری کٹ گیا تو سامپ کو بہت دوسرے آیا تو سامپ گسے میں اس کو دانت سے کٹ لیا لیکن وہ جس کھلھاری کو دانت سے کٹا اس کے دھار دھار لوہے کے وجہ سے اس سامپ کا موں بھی کٹ گیا جس کے وجہ سے اس کو بہت زیادہ درد ہونے لگا تب اس سامپ کو اور بھی زیادہ گس آ گیا وہ کیا کیا کہ اپنے ناک پاس میں اس کھلھاری کو فس آیا اور سوچا کہ ہم اس کو جانت کے توڑ دیں گے لیکن جیسے ہی سامپ اس کو جانتا اس کھلھاری کے دھار دار پاٹ کو سامپ کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا بیچارہ سامپ کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا وہ درد سے کچھ پاٹ جو اس کا پچا ہے وہ درد سے روتے روتے ختم ہو گیا مر گیا تو اس کہانی سے آپ کو یہ کیا سیکھنا آپ کہانی سے یہ سیکھنے والا یہ بات ہے کہ غصہ میں کبھی بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ دماغ اور ذہن کا استعمال کرنا چاہیے غصہ میں کیا وہ کام کرنے سے ہمیشہ ہم لوگ کو ہی نقصان ہوتا ہے تو اگر کبھی بھی غصہ میں ہو تو اس غصہ میں اس کام کو کرنے کے بجائے تھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھیں اگر وہ سامپ اس وقت اس کو دھات سے کٹنے کے بعد بھی اگر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھائی ہے کیا تو ہو سکتا ہے وہ سامپ جندہ بل جاتا ہے لیکن غصہ کے قرآن سے وہ سامپ مر گیا تو وہ کہاں گیا ہے کہ جب ناس منوس پر چاہتا ہے تو بیویک پہلے مر جاتا ہے تو ناس چاہتا ہے تو دیماغ ختم ہو جاتا ہے اور دیماغ ختم کیوں ہوتا ہے غصہ کے وجہ سے غصہ میں بھی دیماغ میں کچھ آتا نہیں کہ ذہن ہی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں کسی کے جمسان کو پتا نہیں چلتا ہے غصہ میں ہی آج کال بہت 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 غصہ میں پتھی پت Room کو کوئلی مر لیتا ہے بیٹھاں باب پرڈل کے اوپر لہاو کیا سلا چلدOY دیتا ہے آتانگوادی کہیں پر آتانک فیلانے لگتا ہے غصے کی کامل تو کبھی بھی کسی کا غصہ میں آکے نہیں کرنا چاہیئے غصہ کرنے سے پہلے تھوڑا سونچ لنا چلے تھنڈے دیماغ سے کیونکہ گوڑ بھی کیا بتائے ہوئے کہ گصہ کرنا سیطان کا نیسانی ہے پراکچس کا نیسانی ہے انسان گصہ کرنے والا جیو نہیں بنایا گیا ہے